ملی صاحب جانپور کو زیلہ تو نہیں بنا رہے لیکن جیسے آئی صاحب نے بتایا کہ کچھ تحصیلیں نکلتے جا رہی ہیں کوٹ چھوٹا میں یہاں جیپور اور راجل کو تحصیل بنانے کا سوچا جا رہا ہے اس سے جانپور کمتار میں کیسے بھی ہو جائے میرے موقع بھی ہے کہ ویسے تو یہ شیر ہے وہ انڈے دے یا بچے دے اب ظاہرے کسی کے ملاب سے دیں گے اوپر سے ملاب ہوگا تو یہ کچھ کریں گے ملاب کے بغیر تو انہوں نے وائی انڈے نہیں دیں تو ہمارا جو موقع ہے جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں وہ ہے جانپور زیلہ جانپور زیلہ پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمیں تحصیلوں کے بننے پہ کوئی اطراز نہیں ہے یہاں ایک پروپگیٹر رہ کر دائجل کے مخاربت کرنا ہے دائجل بنا دیں ایک زیلے کی دس تحصیلیں بنا سکتے ہیں ایک زیلے کی دوست تحصیلیں بنا سکتے ہیں چار بنا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ایگزیکٹیو طور پر انتظام طور پر لوگوں کے سہولت کے لیے یا سٹیٹ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہوتے ہیں ان پر تسلط یا گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہ دو بات ہوتے ہیں اب ہمارا یہ مسئلہ نہیں تحصیلیں کتنی بنا دیں محمد پروں کو بنا دیں فاضل پروں کو بنا دیں داجلوں کو بنا دیں وہ مسئلہ جامپور زیلہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ تھا ہے اور رہے گا مطالبہ آپ آگے بنا سکتا ہے کہ تحصیل وزیلہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے ایسا تحصیلیں تو آپ اس کے دیکھنا جب آپ ایک زیلہ بنے گا تو اس وقت تحصیل جامپور ایک تحصیل ہے جب زیلہ بنے گا تو اس کو دو تین تحصیلیں دیں گے اب وہ ان کا مسئلہ کون کون سے علاقوں کو بنا دیں پھر اگر کسی علاقہ سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ مناسب نہیں ہے پھر یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ کن حدود کے اندر کون سے تحصیل بنانا پسند کرتے ہیں جلال صاحب اگر فاصلے کو دیکھا جائے دیسٹینس کو دیکھا جائے جو ایک دسٹرک سے دوسرے زیلے کا جو کم سے کم فاصلہ ہے اگر آنکھیپور اور دازل تحصیل بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فاضل پور زیادہ سٹرون ہو جائے گا زیلے کے مطالبے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ جامپور کو اگر دازل کو یہ بناتے ہیں یا حاجیپور کو بناتے ہیں کسی کو بنائے ہمیں اتراز نہیں ہے اگر ان کو بناتے ہیں جامپور تحصیل کو تحصیل رکھ کے زلہ بنانے سے پہلے تو ہمارا وہ مطالبہ جو ہے کہ اپنا ریونیو رکبہ اور عبادی وہ ہماری تقسیم ہو رہی ہے ہم فاصلے کو نہیں دیکھ رہے جب تحصیل دازل بنے گی اور جامپور زلہ ہوگا تو یہ کم سے کم فاصلہ ہوگا ہے تحصیل کا قریب ترین تحصیل ہوگی آج بھی اگر دازل کو تحصیل بناتے ہیں راجنپور کی ساٹھ کلومیٹر دور ہے وغیرہ کو نہیں دیکھنا ویسے ہمارا مطالبہ صرف دسٹنس کے حوالے سے نہیں ہے ہم جب جامپور زلہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹی ایچ کیو کی جگہ ڈی ایچ کیو ملے گا ہمیں وہ تمام ایڈیوز ان کے آفیسز یہاں ملیں گے وہ تمام سہولیات جو پوسٹ آفیس سے ملتی ہیں وہ تمام سہولیات جو ڈی ایم جی گروپ سے یہاں آفیسز بن جائیں گے ملتی ہیں اور ایک ڈسٹرکچر ہوتا ہے ہم سٹرکچر کے لیے جامپور ڈسٹرک مانگ رہے ہیں ہمیں سہولیات چاہیئے وہ سہولیات جو ایک ڈسٹرک سٹی کو ملتی ہیں ہمارا مطالبہ بیسکلی ہے یہ کہ جامپور ظلہ بننے کے قابل ہے ہر حوالے سے لہٰذا اسے ظلہ بنایا جائے اسے وہ سہولیات دی جائیں اس کے مضافات میں ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی عبادی ہیں آج تحصیل سب سے بڑی ہے جب یہ دو تین یہاں سے ایک تحصیل سے دو تین تحصیلیں اور بنا لیتے ہیں تب ہمارا مطالبہ بیمینی ہو جاتا ہے اسی لئے یہ نہیں ہے کہ ہم مطالبہ یہ کریں کہ حاجی پور کو نہ بناو داجل کو نہ بناو یہ فاصلے سمٹ جائیں گے ہم تحصیل بنا دے تو بنا دیں ہم بنا دیں لیکن پہلے ظلہ جامپور بننا چاہیے ہائی صاحب داجل کو تحصیل بنانے سے کیا جامپور کو واقعی نقصان ہوگا سو فیصد نقصان ہوگا جامپور کا جامپور کبھی ظلہ نہیں بن سکے گا پیپلس پارٹی کے دور میں جب فروغ خان صدر بنے تھے اس وقت داجل تحصیل کو ڈی جی خان سے بلا رہے تھے اس وقت اپنے پوسٹ میں بھی پڑا ہوگا میاں صادق صاحب اور جن لوگوں کے نام یہ آئے انہوں نے کہا محاربانی کریں اگر آپ مہاں چلے جائے گے تو کبھی جامپور ظلہ نہیں بان سکے گا آپ لوگ قربانی دیں داجل والوں نے قربانی دی اور مان لیبا اور داجل والے جو اس نے تقریر کی داجل میں داجل تحصیل بنے گی وہ تو انہوں نے کمیٹی کا مطالبہ کیا سپاس نامے میں بہت جھوٹی بات کیے تو ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ بھی یہ کیا گیم ہے جو دوسری بڑی ایک وجہ اور ہے وہ جو حاضر رہا ہے راجنپور ظلہ اگر جب جامپور ظلہ بنے گا تو وہ وقیہ جو راجنپور بچے گا اس میں جو ہے نا وہ وہ کچھ نہیں بچے گا اس کا وہ اس وقت جو ہے نا جامپور کے لیے مغربی پاکستان ہے یا اسے آپ بنگلہ دیش کہہ لیں کہ اس میں کچھ پیداوار وغیرہ نہیں ہیں اور یہ جو بہاری ہے نا یہ نہیں بننے دیں گے راجنپور کے بہاری ظلہ نہیں بننے دیں گے یہ بنگالی ہیں یہ ڈرامے کریں گے اور یہ ایسے موازیات نکال نکال کے اور آجی پور تحصیل بنا کے قریب کر دیں گے کہیں گے وہ جامپور کا تو حدود ربائی نہیں بنتا یہ وہ ایک ڈرامے کریں گے لیکن آپ پیچھے نہیں سر آج ہو سکتا ہے کہ فازل پور زلہ جو ہے وہ بن جائے وہ تو جو آپ نے کہا جیسے کہا کہ مقالیوں کے پاہدے میں ہو سکتا ہے وہ اس کی پلانک کر رہے ہیں تو پھر جامپور کا کیا قصور جامپور کا قصور آپ کے سامنے نہیں جامپور ان میں شامل رہے گا تو وہ بوجھ میں رہیں گے فازل پور بنا زلہ تو میر صاحب کیا کریں گے اتنی قریب کیسے بنائیں گے وہ نہیں ہوتا نہیں نہیں فازلہ نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہاں سے ستر کلومیٹر ہے ساٹھ ستر کلومیٹر ہے پائنسٹ کلومیٹر تو وہاں سے تو جو ہے نا پچیس کلومیٹر ہے بائیس کلومیٹر ہاں بائیس تو کیا پھر جامپور کو ڈی جی خانے ملا دیا دیں ہو سکتا ہے سر نہیں یا جامپور کو بھی فازل پور کی تحصیل نہ آتا ہے کس لیے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا فازل پور زلے کی کوئی ٹائم نہیں ہے نہیں ہوگی ان کی اپنی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو جامپور کی کمائی کو نہیں چھوڑنا چاہتے اصل بات ہے جامپور کی کمائی کھانا چاہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑے گے وائی ٹائی فٹ سمجھتے ہیں جامپور میں تہیم نہیں سمجھا سر ہو سکتا ہے محسن خانلگاری صاحب کے پیان کو لیا جا رہا ہے غرق باہدو میں ہو سکتا ہے کہ ان کی پلنگ یہ ہو ہا جیپور کو داجل کو تحصیل منا کے جامپور ہا جیپور کو زلہ بنا کے داجل اور ہا جیپور کو اس تحصیل میں تحصیلیں پران دی جائیں ہو سکتا ہے محسن خانلگاری صاحب کی یہ پلنگ چل رہی ہے نہیں کوئی نہیں ہو سکتا پہلے بات یہ ہے کہ اس کو کوئی غلط مانین نہیں ہے محسن لگاری نے جو کہا ہے کسی نے کس شکل میں ساچ اگلا ہے وہ جامبر ظلہ بنانے کے فیور میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی بات نہیں کرتے ہیں یہ اوپر سے بات سنتے ہیں اور موڑ دیکھتے ہیں اب انہوں نے جو تقریر کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیٹ اپ آ رہا ہے نیا بل جاتی اس کی شکل میں ممکن ہے کہ یہ ظلہ بننا مشکل ہو جائے اس کے اپنی کوئی بات نہیں ہے اس نے خدشہ ظاہر کیا ہے اوپر سے کوئی آواز اسے پہنچی ہے کابینہ میں بیٹھ گئے امران خان سے سنائے وزیراعی سے سنائے سیکٹر سے سنائے بیوروکریز سے سنائے اس نے بات آگے گا دیا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیز ہے کہ جہاں سنائے وہ اس کو ٹوک دیتا کہ یہ ظلہ بن کے رہے گا جو بھی نظام ہو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ جو بل جاتی نظام بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ظلہ بننا مشکل ہو رہا ہے باقال موسن لگاری یہ کیوں لائے جا رہا ہے اس میں پہلے زیادہ امکان تو بلا بھی ہے کہ جو نواز شیف کے جو ہمیز جافتہ لوگ ہیں ان کو ہٹانا مقصود ہے ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے دوسرے پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی کے اندر مستقبل میں پھوٹ پڑھنے کا امکانہ ہی ہے ان کو برائج کرنے کے لئے پھر کسی کے بھتیجے بھانچے ان کو سیٹ کرنے کے لئے یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھی جو ظلہ نظام ہوگا اس کو اتنا اختیار ہوگا ایم این اے کے برابر ایم پی اے کے برابر وہ چکر بھی چلا سکتے ہیں تیسری بات پڑھنے کے اندر ہے یا پڑھ چکی ہے نہیں وہ ابھی تو پرپوزر ہے نا تیسرے بات یہ جو ایکچول بات ہے سوال یہ ہے کہ جب پورا ملک کو ایک مہینے کے چلانے کے لئے یہ دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں یہ بھیگ کے کٹورے لے کے پھیر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یہ زلہ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اس دوکھے سے نکلنا ہے یہ ہمیں کہ زلہ ان کے ہوتے ہوئے بانی نہیں سکتا یہ بھیکاری ہیں یہ بھیگ مانگے گے یہ ابھی تک نکل ملک چلانے کے لئے پیسے نہیں ہے جب جیسے جوید بھینے کہا ہے کہ جب ڈسٹک بنے گا یہاں آفیسز بنیں گے یہاں سیٹے کریٹ ہوگی یہ تو جب کرزہ لے رہے ہیں ایم ایس سے اس کے لئے تو یہ نوکرے سے لوگوں کو نکالیں گے زلہ بنے سے ہم جو لوگ چاہ رہے ہیں زلہ بنے گا اسے تو نوکرے ہوں کو خیشت ہوتی ہے کہ یہاں نوکرے ہوں پڑھیں گی یہ بھی ایک بڑا تازاد ہے یہ ان کے ہوتے ہوئے زلہ بنے کا کوئی امکان نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ عوام جو ہے جانبور کے لوگ جو ہیں یہ دیکھیں جی ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایک برنے کی شو ہوتا ہے پچھلے الیکشن میں سلاب برنے کی شو بننا تھا سلاب کی پنجاب پہ یہاں سے شباس پہ بھی جی دی گیا سارے جی کے بھی جناب یہ امداد ہو اس وقت لوگ تھوڑا یہ محسوس کر رہے تھے کہ جب تک زلہ نہیں بنتا یہ نہیں ہوتا تو انہوں نے جیسے جنوبی پنجاب صوبہ بہات کو انہوں نے اٹھا لیا کہ بھئی ایک بات چل رہی تھی صوبہ کی حالانکہ جنوبی پنجاب صوبہ خود سریکی ایشو کو قتل کرنے کے متردف ہے کہ سریکی قومی ایشو اگر جنوبی پنجاب ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب غدار ہی کر رہے ہیں دیرائی سمیرہا والوں سے جھانگوالوں سے بکھر والوں سے سرگودہ خوشہ والوں سے جنہیں آپ کلیم کرتے ہیں سریکی علاقہ تو مطلب صوبہ سرائی کسٹ آنٹی ہے یس اگر بننے تو سریکی صوبہ بنے نہ کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے جنوبی پنجاب والے جنوبی پنجاب والے سریکست آنٹی وہ وہ مطالبہ بہتے رہے ملابی اگر سوپ قومی سوپ دیکھ رہے ہیں قومی ایشو کے لیے نا وہ سٹارٹ بھی یہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کون سی برادہ آپ پیش کسی ایلیکشن پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نون کاف یہ سارے جروبی میں جابلہ رہے ہیں میں اس کے میں نے اس کے مخالفت کی تھی میں نے سوشل میڈیو بھی لگا تھا میں آپ بھی کہتا ہوں میں نے اپنی تقریروں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سرائے کی صوبے کی بات کرنی چاہیے نہ گھجروں بھی بجھاؤں گے ہمارے اس وقت کے موجودہ جاپلز کے اوپران جاپلز کو زلہ بنانے کے حق میں نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جاپلز کو زلہ بنانے کا نارا لگایا ہوگی ہے اب وہ زلہ بنانے کے کیا واقعی حق میں نہیں ہے حالات و واقعات تو یہی کہہ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے کی داجل کی ان کی سپیچ ہے کہ زلہ مشکل اور ہم تحصیلیں بنا رہے ہیں داجل میں ہو رہا ہے پروگرام داجل میں ایک ایک شخص پانسر کر رہا ہے اسے ہو سکتا ہے کسی سیاسی شخصیت کو پوش کرنے کے لیے بیانا دے دیو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مطالبہ ہے یہ ہم نے ہم نے سونا نہیں ہے ہم نے جاگنا ہے ہم اگر سو گئے ہم چپ ہو گئے تو یہ اگر واقعی بنانا چاہتا ہے ٹون کمیٹی بنانا چاہتے یا تحصیل بنانا چاہتے ہیں ہر صورت میں ٹون کمیٹی بنا دیں ٹون کمیٹی تو تحصیل جامپور کا ہی حصہ ہوگی تحصیل آہ داجل بنانے کا مطلب صرف وہی ہے کہ جامپور کو نقصان پہنچانا اور یہ مخلص ہے یا نہیں یہ ان کی سپیچز ان کے موں سے نکل رہی ہیں پچھلے دنوں میں مجھے کچھ دوستوں نے انہی سیاستدانوں کو جو اس وقت ہمارے زلہ کا حکمران طب کا ہے ان کی ریکارڈنگ سنوائی ہیں دو چار ایسی ریکارڈنگ میں نے سنی ہے جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زلہ نہیں بن سکتا اور نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آفدی ریکارڈ ہوتی ہیں آفدی ریکارڈ ہی رہنے دیں تو بہتر ہے تو آہ آہ آرزگار رہا تھا داجل میں انہوں نے برملائے ظاہر کیا ہے ویسے یہ ستر سال سے مسلط ہے نہیں بنا رہے ہیں ان کا در حقیقت ان کی ویل نہیں ہے جامپر کو زلہ بنانے کی ان کی ویل نہیں ہے ہم نے ان سے وہ ریٹن ڈاکومنٹ لیے تھے ہم نے ویڈیو اپنا ان سے بیانات بھی لیے تھے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا میں آج آپ کے پروگرام کی توسط سے دعویٰ کرتا ہوں میں انشاءاللہ انیشیئٹ کروں گا ان ساری چیزوں کو لوگوں کو دوں گا لوگ جائیں گے اگر مجھے کوٹ میں جانا پڑے میں کوٹ جاؤں گا اگر یہ جامپر سے زیادتی کریں گے کیونکہ انہوں نے خود کا ہے مجھے نہیں پتا تھا محسن لغاری جیت رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا جعفر لغاری جیت رہا ہے میں نے شیر علی گرچانی سے بھی حلف لیا تھا اس نے بھی سکنیچر کیے تھے ویڈیو بیانات بھی لیے تھے اور تمام جو یہاں سے الیکشن سٹینڈ کر رہے تھے ان میں سے وہ لوگ بھی جو ایک ایک ہزار ووڈ لینے والے تھے مجھے پتا تھا وہ نہیں جیت سکتے لیکن میں نے ایک پیٹرن سیٹ کیا تھا اب جو جیت گئے ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کر کے دکھائیں اب یہ ایک صرف ریزولیشن موو کرنے سے نہیں اگر یہ چاہیں تو اپنا سی ایم کو ریکویسٹ کر کے کیونکہ اس وقت سی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیسے فارم ہو گیا دیمانڈ کی جا سکتی ہے دیمانڈ کیا میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے حق کے حصول کی خاطر بلیک میل کرنا پڑے کر دو اس وقت ان کو ضرورت ہے اس وقت سی ایم پنجاب کو امران خان کو پنجاب گورنمنٹ کو بچانے کے لیے یہ جو لوگ ہیں یہ گروپ بنائے ہوئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں یہ مطالبے اپنے منوا سکتے ہیں ان کو منوانا چاہیے اور اگر یہ منوائیں گے میں دعوے سے کہتا ہوں ان لوگوں کو گھر بیٹھے یہ لوگ ووٹ دیں گے سپورٹ کریں گے یہ لوگ اگر اگلی دفعہ ظلہ نہیں بنتا اور آتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے ہر صورت ریجیکٹ کریں گے اگر واقعی ہمارے اکران مخلص نہ ہوتے تو پھر الیکشن جیتنے کے بعد کراتا پیش نہیں دی اصل میں باتیں تو ہم کر رہے ہیں دار دار بوسی یہ اتنی بھرپور موقع تھا ظلہ تحریک کے حوالے سے جو کام ہوا اس مرتبہ وہ اپنے عروج پہ چلا گیا تھا اور سرداروں کے جو اینہ گھروں میں زلزلے آ رہے تھے لیکن جو ہمارا لیٹر تھا جو ہمارا قید تھا جس نے بات کو یہاں تک پہنچایا وہ ہی پیچھے ہٹ گیا اور اسی کا کیا دھرا آئے ہاں صاحب جنید بھائی ان کا نام ہوتا ہے وہ جو ہے نا جو تحریک کے کنوینیا عبدالرزاق راجہ صاحب وہ تھے جنہوں نے جو تمام ان کے لوگ جو پیچھے ہوگئے اب کیوں پیچھے ہوگئے نہیں انہوں نے جو ہے نا پہلے پہلے نام لیا جب وہ چلے گئے لگا رہی پی ٹی آئی میں تو وہ بیک اس لیے ہو گیا کہ وہ پارٹی میں آ گئے دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مقامی نمہندہ کا زلزلے کے ساتھ مقامی نمہندہ کا نعرہ بھی لگا رہے تھے اور ہمارا نمہندہ میں کہتا ہوں سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھی میری نظر میں راجہ ہی تھا مقامی نمہندہ یہ اور ڈرامنڈ روم میں بیچ میں آگے میں نہیں جانتا ان کو وہ وہ پیچھے ہٹ گیا اس نے کہہ دیا کہ بھئی سوچ بدلو نمہندہ نہیں سوچ بدلو وہ کس چیز کا پریشہ رہا پھر اور وہ ہی ہوا اس نے کہا اس کے بیان نے نقصان پہنچا دیا پانچ سال کی سزا میں تو وہ جو ہے نا ان کا مقصد تھا پھر وہ الیکشن کمپین خوب چلائی انہوں نے خوب چلائی اور پی ٹی آئی جیت بھی گئی اور عبدالرزاق راجہ ہر جلسے میں موجود تھا ان کا ایک ڈیلاگ بھی بڑا مشہور ہوا کمپین چلے سام بھنتے رکھنے سام میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس کمپین نے اسے بھی توڑ کے رکھ دیا اور ہمیں بھی توڑ کے یعنی زلہ جامپور کو توڑ کے رکھ دیا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب نہیں میں ایک بات کہہ دوں مجھے نہیں لگتا پارٹیوں میں یہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ شیر علی میں بھی وہ بات نہیں ہے دم نہیں ہے وہ سمجھتا اگر سمجھتا تو وہ بنوا چکا ہوتا اسے سمجھ نہیں ہے اور وہ نہیں بنوایا اور انہوں نے بننے نہیں دیا یہ طاقتور زیادہ تھے اس کی نہیں چلی تو جو ہے نا اب اگر جامپور زلہ بنے گا کسی نے پارٹی نے بنوایا میرا دل کہتا ہے پی پلز پارٹی بنواے گی ورنہ ان یہ لوگ جو ہے نا سردار یہ سردار نہیں بنواے گے تو مطلب سر آپ جامپور زلہ بناؤں تحریک کروں جو ہے وہ راجہ صاحب اور پی ٹی آئی سے ہٹا کر ہماری ان کے شادی آبی کی طرف کرنا چاہیے تھے میرا خیال ہے جب یہ جامپور کے تحریک جان رہی تھی میرا تھوڑا اختلاف ہے نا راجہ صاحب سے کہ بھی وحد روح رمان راجہ تھے ایسے نہیں تھے افتا مستوی بھی تھا باقی لوگ بھی تھے اور اس نے راجہ نے غیر جانب دار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلاند ہو کے علاہدہ غیر جماعتی غیر جماعتی طور پر پلیٹ فارم بنائے تھے جس میں ہم بھی جاتے تھے اگر وہ پی ٹی آئی کے فارم میں بات کرتا تو ہم نہ چاہتے ہم ذلہ بناؤ تحریک میں انہوں نے غیر جانب دار رکھا ہم بھی وہاں جاتے تھے میں ہم اس وقت یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنے اپنی جماعتوں میں رہیں لیکن اپنی جماعت میں جا کے وہاں آواز بلاند راش نے کیا پھٹے چکنے تھے یا کیا بھانگرinton کر دینا تھے اگر بھانگرinton کر دینا تھا جب اس کے پاس ٹکاتی ط illustrate نو bit later سرداروں کے ہاتھ میں لگوں کو بھانگرoutine کر دیے اب پتہ چلے راج نے بھانگرinton کر دیا اب بھانگر сдیا کیوں کیونکہ جب نزلہ نہیں بنا رہے یہ تائیاں بجا رہے تو راج نے اب بھانگرمل راج نے بنہگران دیا لوگوں کو پہر نہیں بنا rec marking میرا جب ک lasting Dasар invas یقینا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شازیہ آبیت صاحبہ ہے وہ اگر جو اپوزیشن میں ہے لیکن وہ بہار صورت عوامی نمیندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اور ہمارا مطالبہ بھی آج کی فورم گزی ہے اور مجھے اعتماد بھی ہے میں ایک کارکون ہوں میں پیوز پارٹی کا حجثہ ہوں ان کے ساتھ ہوں تو وہ ہر صورت زلہ راجمپور پہ نہ صرف سپیچ کریں گی مطالبہ ریز کریں گی بلکہ جب تک وہ ہیں یہ لڑے یہ لڑیں گی اس حملے میں بھی اور ہمارے ساتھ باہر بھی بہترمہ شازیہ آبیت صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر میں اتنے دنوں سے اس ہاؤس میں موجود ہوں اور میں سن رہی ہوں یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہی ہوں تو میں بہت احترام کے ساتھ اپنے ٹریوری بینچز پر بیٹھے ہوئے میمران سے درخواست کروں گی کہ بار بار ایک چیز کوٹ کی جا رہی ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلچر خراب کیا گیا تو میں بہت معذرت سے ایک بات کروں گی کہ جناب کلچر پہلی دفعہ خراب نہیں ہوا کلچر اس وقت خراب کیا گیا جب اسیمبلی کو جب موزز ایوان کو آلہ ترین ایوان کو گالی دی گئی کلچر اس وقت خراب ہوا جب آئین کو پھاڑ کے وہ پیجز اڑائے گئے کلچر اس وقت خراب ہوا جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا کلچر اس وقت خراب ہوا جب آپ کی کم اسیمبلی آپ پلیز بجٹ پر بیعث کریں جیز جناب بجٹ پر بات کریں میں آ رہی ہوں بجٹ پر لیکن دو باتیں سن لینی چاہیے دو باتیں جناب سن لینی چاہیے ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں تو میں یہ بات ارز کرنا چاہتی ہوں کہ جناب کلچر چاہے ادھر سے خراب کیا جائے چاہے ادھر سے دونوں طرف سے یہ قابل مضمت ہے اب بجٹ پہ یقیناً آدھا آدھا دن گزر جاتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے اور اپریسییشن کی باتیں کرتے ہوئے آدھا آدھا دن گزر جاتا ہے تو بجٹ پہ پہلے بھی بہت کم ٹائم سرف کیا گیا لیکن بہرحال ہمارا جو ڈیوین ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے فاتحہ خانی کی بہت افسوسناک حادثہ ہوا جس میں تقریباً تیس سے زیادہ لوگ فوت ہوئے اور پچاس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے سب سے پہلے تو میں ان خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کرتی ہوں تازیت کرتی ہوں لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جو ہمارا انڈس ہائی وے ہے وہاں آئے روز اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں جو ہمارا انڈس ہائی وے ہے وہ بہت افسوس کے ساتھ میں اس ایوان کو کہوں گی کہ جو روڈ بن رہا تھا اس کے بھی فنڈز اٹھا لیے گئے لہٰذا اس ایوان کے سامنے میں یہ مطالبہ رکھتی ہوں کہ ایمرجنسی بیسس پہ جناب سپیکر تھوڑی سی توجہ چاہوں گی ایمرجنسی بنیادوں پر اس روڈ کے لیے فنڈز کا اجراء کیا جائے کیونکہ سالانہ سیکڑوں لوگ اس روڈ پر مرتے ہیں اور جناب پسماندہ ترین زلہ زلہ راجنپور سے میرا تعلق بہت ایک افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ محکمہ شماریات نے بھی جس کو پسماندہ ترین زلہ راجنپور کا ڈیکلیئر کیا حالانکہ بہت سے جو لوگ بھی جو ہمارے موزز اور اکلین اسیمبلی آتے ہیں وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ چاہے کوئی پارٹی کی بھی حکومت آئی ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں حکومتی بینچنس پر بھی ہی ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود میرا زلہ وہ بدترین بدقسمت ترین زلہ ہے کہ وہ پسماندہ ترین ہے میں ایک بات اس ایوان موزز ایوان کی سامنے کہوں گی کہ دھرتی ماں کے جیسی ہوتی ہے اور وہاں اس بچے کو ایک لکمہ زیادہ دیتی ہے جو کمزور ہوتا ہے مگر ہماری بدقسمتی کہ وہاں سے اربو اوپے کا ریونیو کٹھا ہوتا ہے اور ہمیشہ اپر پنجاب پر خارج ہوتا ہے آج بھی یہ جب بجٹ آیا ہے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اس میں کوئی خاص منصوبہ نہیں جو میرے زلہ کے لیے دیا گیا کوئی ایسا منصوبہ نہیں وہاں صرف اگر میں اپنے جھامپور شہر کو دیکھوں تو اس میں جو بجٹ میں رکھا گیا کہ ہسپیٹل میں صرف ویڈز بڑھائی جائیں گے جناب وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں کمز کا ملتان ہسپیٹل لے کے جانا پڑتا ہے اور بہت ساری قیمتی جانے راستے میں ضائع ہو جاتی ہیں لوگ فورت ہو جاتے ہیں وہاں ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں جناب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ دریائی علاقہ ہے وہاں پہاڑ لگتا ہے اور پینے کا پانی تک لوگوں کو میسر نہیں جو آن گوئنگ وہاں سکیمز ہیں ان کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا اور کوئی اس طرح کہ وہاں سکیمز نہیں دی گئیں کہ زلہ راجنپور وہی بات تو وہی کہ کال نون لیگ اگر ہمارا ریونیو کھا رہی تھی تو آج آپ کی حکومت ہمارا ریونیو کھانے کے لیے جا رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے زلے کو اضافی بجٹ دے ہمارا مین روڈ ایک کلر روڈ کہا جاتا ہے جانپور شہر کے مین روڈ پر وہ اتنا تنگ روڈ ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے برائے مہربانی اس روڈ کے لیے بھی ہمیں ایکسٹرا فرنڈ دیے جائیں وہ روڈ فورنڈ بنایا جائیں اور سیوریج کا سسٹم نہیں ہے برائے مہربانی داجل وام سر آئی صاحب کا کہنا ہے کہ جو کنوینیر ہم دلنا ہے زلہ داری کے وہ پیچھے اٹھتے لیکن کنوینیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں پیچھے نہیں اٹھا میں اپنی زلہ داری کے ساتھ ہوں تو آپ کیا رکھتا ہے دوبارہ سے تحریک میں وہ ساتھ ہوں جامپور زلہ بناو تحریک جو آپ دوبارہ ہر دفعہ سوال کرتے ہوئے دہراتے ہیں وہ ایک تنظیم ہے وہ تنظیم ہے عبد الرزاق راجہ کی جامپور زلہ بناو تحریک اس نے نام رکھا ہے تو جب حاج صاحب جب روفا اور میں یا دوسرے لوگ یہ سارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جامپور زلہ بناو تحریک یا جامپور زلہ بناو تحریک پیچھے ہٹ گئے ہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جماعت کے لیڈران سے مطالبہ کرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہم ان کو تنقید کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں تو جب یہ جامپور زلہ بناو تحریک نے شروع شروع میں کام کیا تھا اور میمبر سازی کی تھی ہم تمام لوگ اس کا حصہ تھے ہم تمام لوگ گئے لاہور میں پروٹیسٹ کرنے گیا میرے ہاتھ میں جامپور زلہ بناو تحریک کا پینافلیکس تھا تو جامپور میں ہم نے کٹھے بیٹھ کے میمبر سازی میں شرکت کی تھی جامپور اپنا زلہ بناو تحریک کی تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے غیر سیاسی ہے اسی لیے ہم آئے تھے اسی لیے ہم آئے تھے ہر وہ لوگ وہ جو پی ٹی آئی سے متفق نہیں تھے وہ بھی آگئے تھے کہ رضا کر آ جائے غیر سیاسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں ہم اس کا حصہ بن جائیں گے ہم چلتے چلیں گے اب جو آج سب کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے لیڈران سے مطالبہ کرنے کی باور رضا صاحب وہ پیچھے نہیں ہٹے وہ ان کہتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹے تعلیم بجا رہے تھے اور یہ کیا ہے کہ الیکشن کے دوران کبھی بھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا اپنے لیڈران سے اور یہ کیا ہے کہ آج تک جتنے دن ہو گئے ہیں دو ماہ تین ماہ آپ کی طرف سے بھی مسترکہ جو پہلیم کی سب کی طرف سے نہیں وہ میں نے سیکرٹ کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا فرنڈز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو میں نے ان سے حلف لیا اور ویڈیو بیانات لیے کسی کو پتہ نہیں تھا یہ سیکرٹ تھا ہم نے سیکرٹ طریقے مجھے پتہ تھا کچھ لوگ کچھ لوگوں کو روکیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا تو میں نے وہ جو کیا تھا وہ سیکرٹ تھا اور وہ ظلہ بناو تحریک کے پلیٹ فارم سے نہیں تھا تو چلے ظلہ بناو تحریک والے پیچھے ہٹ گئے وہ لوگ چلے گئے فرنڈز آف پاکستان بھی تو الیکشن کے بعد آگے نہیں آئے گئے ہم نے کام کیا ہے ہمارے ڈاکومنٹ میں ایک سال کا ہے ہم نے ان سے جو حلف لیا ہے کہ ایک سال کے اندر وہ ظلہ جانپور کو ظلہ بنوائیں گے اور ایک اپنا ایک سو دن کا جو ان کا پلان ہے پی ٹی آئی کا اسی وجہ سے بھی ہم پیچھے ہیں وجہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو سو دن دے دیں دے دیں دیں سو دن کا انتظار اکھر ایسے بھی کہ سکتے ہیں ویسے ہم میمبر سازی سٹارٹ کر رہے ہیں بز میں خوشبو بھی سٹارٹ کر رہی ہے فرانس آف پاکستان اور دیگر جانپور سے مطلب بہت سے دوست ہیں اور زلہ جانپور زلہ محاذ کے پلیٹ فارم کا بھی کوئی پروگرام ہے ایسا چل رہا ہے پائپ لائن میں ہے بہت سارے منصوب میں ہیں پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ دریشک ہاؤس کے سامنے کریں گے لغاری ہاؤس کے سامنے کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو جنید بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں میں جانپور کے لوگوں کو منا کر جیسے پھر سے ایک دفعہ لہور پہنچیں گے پھر سے پریس کلب لہور کو بلاگ کریں گے دیکھیں گے کہ اس دفعہ پیچھلی دفعہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ کے دوست تھے جو شباز شریف سے مطالبہ کر رہے تھے میں دیکھوں گا کہ اس دفعہ وہ پی ٹی آئی والے اپنے ہی لیڈران سے مطالبہ کرتے ہیں وہ پانچ گھنٹے وہ روڈ بلاگ کرتے ہیں اگر وہ مخلص ہیں تو وہ کریں گے اگر ہمارے ساتھ نہیں چلے تو آپ دیکھ لینا آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا مل جائے گا بلکل ایسا ہے بی آئی صاحب آپ کیا کہتے ہیں آخر میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کے خواب کو دوپائیں گے مجھے ان سے امید نہیں ہے یہ شور شرابہ یہ گنگے وہے رہے ہیں ان کو کوئی فیدہ ہی نہیں ہے بس روڈ بلاگ ہوگا قانونی طور پہ ہم لڑیں گے جائیں گے لہور جائیں گے اور ظلہ محاذ کے نام پہ فرنڈز آپ پاکستان میں ہم سا بھائیں باقی آپ نے پوچھا بھی ہم نے کنوینیار نہیں بنایا اس کو وہ خود بھی اپنی بارٹری اپنی جو ہے نا تنظیم کا کنوینیار ہے اور آصف حبیب صاحب جو ہے نا اس کے جنرل سیکٹری ہیں نا اس میں ہمارا کسی کا کوئی نہیں ہاتھ اس کو بنانے میں ہم اس کے کاز میں کیونکہ کاز تو ایک ہی ہے جانبو رضی اللہ سب اس میں تھے ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں ہیں وہ پیچھے ہٹے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹتے انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہوا ہر الیکشن ہر جلسے میں انہوں نے یہ بھی کاز اللہ بنائیں گے اور اب وہ جو کہتا ہے میں پیچھے نہیں ہٹا اگر یہ دجل میں موجود نہ ہوتا اس کے سامنے تقریر وہ بھی ہے جو قرارداد جو پہلے جو بڑا شور اٹھایا اس کا تو اس کا نام ہی نہیں لیا اس نے بس صوبے کا نام لیا کہ اس کا بھی ڈاکھانہ وہاں ڈاکھ ڈالیں گے ملتانیہ یہ اور کچھ نہیں دے رہے تو ان سے نہیں امید امید جانبو روالوں وصیب والوں سے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ نہیں بناتے اور یہاں ہمارے علاقے میں جتنی بڑے کام ہوں ہیں بیبلیس پارٹی نے کیے مجھے اب ان سے آخری امید ہے کہ بھئی اگر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے لئے لڑے اور میں چاہوں گا خان صاحب کو کہ بھئی وہ جو ہے یہ خود بھی دلچسپی لے اور شازیہ بی بھی جو ہے کنوینئر بنے ہم جو گروپ ہیں راجہ صاحب سے اٹھ کے جو بکیا ہے ہم آدھا ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ عددار ہوئے ہم تو ان پڑھیں ہم ان کے ساتھ ہیں خان صاحب آپ زینی طور پر تیار ہے اس کے لئے زینی طور پر کیا میرا یہ فرض بنتا ہے جیسے دوستوں نے اظہار کیا ہے جوید بھی نے کہا ہے اور راجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں تو سو دن دینے کو بھی تیار نہیں ہوں کیونکہ ایک آدمی جب صحت کے خدشے کے پیش نظر اپنی جان جانے کے خطرے کے پیش نظر ہست پوار میں پڑھا ہو اور ڈاکٹر جوہینہ وہ کلینئر کو سیٹنگ میں لگا ہو کہ میں پہلے کلینئر کو سیٹنگ کروں پھر دیکھوں گا اس کا مطلب ہے وہ جرم کر رہا ہے صحیح تو اس کو پہلے لوگوں کو بچانا چاہیے یہ اس کو جوڑ کے یہ بات کرنی ہوگی ہم اس کو دینے تیار نہیں ہے دوست جو بھی جب بھی منظم کریں یہ جانپورزلہ بننا چاہیے بنائیں گے اس کے لئے پھر سے تحریک منظم کرنے ہوگی احتجاج کرنے ہوگے مظہرے کرنے ہوگے اور یہاں ایم پی اے ایم این ایز کی آمد پر مظہرے ہوں منسطر کے آمد پر مظہرے ہوں جہاں جہاں یہ ہوں اور یہ درست کہا ہے جوڑ بھئی نے اگر ہم اپنی جماعت کے ہوتے ہوئے وہ سپریٹ فرم پر جاتے تھے جو غیر سیسنی بلکہ وہ کل جماعتی ہوتا تھا صحیح وہ کل جماعتی آپ پی ٹی اے کے جو دوست ہیں جو ہمارے طبقے سے ہیں ان سے ہماری یہ توقع ہیں کہ وہ کسی خان سردار کو علیک سلائے کرنے کے بجائے احتجاج میں ہیں گے اور یہاں سے پیغام دیں گے ان کو کہ ہم تمہارے نہیں ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بلکہ وہ تیار ہے کہ اگر اسی جماعت کا جامل دلہ بنو تحریک کا کوئی معاہدہ آپ کے ساتھ اب شامل ہونا چاہے تو آپ اس کو شامل ضرور کریں گے بلکہ شامل ہونا ہے کہ ہم لوگوں کو شامل کریں گے اس کی تعداد بڑھیں گے اس کی تحریک کو بڑھیں گے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں پھر سے ہر میرے کسی کو کوئی اتراز نہ ہو ہر جماعت سے اس پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں لوگ بات کر سکتے ہیں منظم احتجاج بھی کریں گے حق کے حصول کے لئے لڑیں گے ناظرین جامپور زیلا کے حوالے سے آج کا پروگرام تینوں معزید مہمانوں کے خیالات آپ نے جانے جو حکمران وعدے کرتے رہے الیکشن سے پہلے ان کے بیانات اور اس پر سہر حاصل بحث آپ نے سنی اب آنے والے جنوں میں کیا ہوتا ہے یہ لوگ کیا کر پاتے ہیں اور حکمران ان کے کام کے بدلے میں ان کو کیا نتائج سامنے دکھاتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا وقت کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ